اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مشکل کی آنے والی اقصاد میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار اسوند اور حریم کی شادی ہو جاتی ہے اور حریم اس گھر میں آ کر سمین کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے عارف بھی وہاں پر آ کر سمین سے معافی مانگتا ہے فراس بھی وہاں پر آ جاتا ہے ان سب کی باتیں سن لیتا ہے اسی وجہ سے سمین اور فراس کے درمیان کافی جگڑا ہو جاتا ہے اس طرح فراس کی والدہ سمین کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کر رہی ہیں وہ فراس سے کہتی ہیں کہ بیٹا سمین اچھی لڑکی نہیں ہے مگر تم نے میری بات نہیں مانی تھی کیونکہ سمین کا مقصد اس گھر میں آنا اور تمہیں اپنے فائدے کیلئے استعمال کرنا ہے یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے جس کے بعد سمین فراس کے روئے کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ فراس بھی مجھ پر اعتبار نہیں کر رہا پھر فراس اور سمین کے درمیان اس طرح جگڑا اور نرازگی دیکھ کر حریم کو بہت ہی اچھا لگتا ہے جس کے بعد فراس سمین کو گھر سے چلے جانے کا کہتا ہے سمین پھر سے اپنے والدین کی گھر آ جاتی ہے ادھر اسوند فراس سے کہتا ہے کہ تم ایک بار پھر سے سوچو اور اپنے فیصلے پر گھور کرو مجھے نہیں لگتا کہ سمین غلط ہے وہ کبھی بھی تمہارے اور اس گھر کے لئے برا نہیں سوچ سکتی مگر فراس اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں مزید یہ رشتہ نہیں نبا سکوں گا اچانک ایک حادثے میں اسوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد سب گھر والے بہت زیادہ غم زیادہ ہو جاتے ہیں ادھر حریم اس بات کا پلان بناتی ہے کہ فراس نے سمین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ سمین کو چھوڑ دے گا پھر وہ فراس کو اپنا لے گی پھر سمین کو ایک بہتی اچھی خبر ملتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے سمین کو اس گھر میں نہ لے آئے جس کے بعد فراس کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسی خوشی کی وجہ سے سمین کے ساتھ اپنی تمام نرازگی ختم کر دیتا ہے جس کے بعد فراس کی ماں بھی اسے قبول کر لیتی ہے وہ دادی بننے کی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب فراس کی والا دادی بننے والی ہوتی ہیں سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں انہیں یہی لگتا ہے کہ ایک جوان بیٹے کو کھونے کے بعد بڑے غم کے بعد یہ خوش کبری ملی ہے گھر والوں کو کافی خوشی ہوتی ہے انہیں یہی لگتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا ہے اور اب ہمیں غم کے بعد یہ خوش کبری کافی عرصے بعد ملی ہے تو سب لوگ سمین کے ساتھ اپنی نرازگی ختم کر دیتے ہیں ادھر فراس بھی اپنے بائی کو کھونے کے بعد بہت زیادہ بدل جاتا ہے سب گھر والے سمین کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں فراس بھی سمین کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا سب کچھ دے کر سمین تو بہت خوش ہوتی ہے بگر حریم سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ میری شادی فراس کے ساتھ کر دی جائے کیونکہ میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی جہاں میں اسفند کی بیوی بن کر آئی تھی حریم کی یہ بات سن کر سب لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور آخر کار حریم اپنی باتوں سے ان کو منع ہی لیتی ہے کہ وہ فراس کے ساتھ دوسری شادی کر لے گی جس کے بعد حریم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جب فراس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی تو سمین کو فراس کی زندگی سے نکالنا میرے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا اور میں اپنے مقصد میں کامیب ہو جائیں گی جی ناظرین کیا حریم سمین کے ساتھ ایسا ہی کرے گی اور کیا حریم اپنے پلان میں کامیب ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شکریہ اللہ حافظ